دیکھیں ہماری کچھ بہنیں ہیں جو لیگنز، ٹاکنگز کا بہت استعمال کرتی ہیں ایون انہیں پہن کر مارکیٹ، سکول، کالیجز وغیرہ بھی جاتی ہیں جبکہ لیگنز یہ ایک ایسی تنگ اور جسم کے آزہ کو ظاہر کرنے والی پینٹ ہے جو انر ویر کے طور پر استعمال ہوتی ہے مگر افسوس ہماری کچھ بہنیں انہیں شورٹ کمیزوں کے ساتھ بھی پہنتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے پیروں کا شیف صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہاں سے پیر شروع ہوا ہے اور کہاں ختم ہوا ہے یہ اس لیگنگز میں آرام سے سمجھ میں آتا ہے اور ستم یہ کہ اب اس میں سکین کلر کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور لڑکیاں سکین کلر کی لیگنگز کو بہت نارمل استعمال کر رہی ہیں جبکہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ پہلے تو لیگنگز جو کہ باڈی کو ریویل کر رہی ہے یعنی ایک دم چپکی ہوئی ہوتی ہے اس پر آپ سکین کلر پہن رہی ہو جس سے ایسے ظاہر ہوتا ہے پتہ نہیں بندے نے کچھ پہنا بھی ہے کی نہیں میری بہنوں ایسے تنگ اور اٹریکٹو لباسوں سے بہت پرہیس کریں کیونکہ اسلام میں اس طرح کے لباس جو پتلے ٹائٹ اور اٹریکٹو ہو جس سے نامحرم فتنے میں پڑ جائے یہ سب سختی سے منع ہے ہاں آپ اپنے ہزبین کے سامنے یہ سب پہن سکتی ہیں مگر باہر پبلک میں اس طرح کے بےہدہ لباس پہننا نان مہرم کو فتنے میں ڈالنا یہ تو سراسر گناہ ہے پلیز ڈونٹ ڈو دائٹ ایسے ڈریسز پہنیں جس سے آپ کی موڈسٹی برقرار رہے اور پیلنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح کے کپڑے نہ دلائیں جس سے وہ بلا وجہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے اور خطرے میں پڑ جائے بھلے آپ کی بیٹیاں چھوٹی ہوں تب بھی آپ بچپن سے ہی ان کے لباس کا بہت خیال رکھیں تاکہ وہ بڑے ہونے پر ہجاب کی اور پروپر ڈریس کی اہمیت اچھے سے سمجھ جائے اور رہا لیگنگز کا سوال تو ییس دی کین ویئر اٹھ انڈر دیر ڈریسز